ہلو ایری بارڈی ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایکسل ٹو تھاؤزن سسٹین میں کلاس نمبر ون سٹارٹ کرانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ایکسل ٹو تھاؤزن سسٹین میں یوزر انٹریفیس کے بارے میں یوزر انٹریفیس کیا ہے اس میں ایکسل میں کس حصے کو کیا نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان بٹن کے بارے میں منیمائز ریسٹور اینڈ کلوز بٹن ان تین بٹن کا مجموعہ کنٹرول بٹن کہلاتا ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بٹن آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ریبن کو ہائیڈ اور شو کرنے کے لیے ریبن کیا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکٹ مانچ میں آ رہی ہے ٹائٹل بار جہاں پہ بک ون اور ایکسل لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ٹائٹل بار ہے یہاں پہ سیف فائل کا نیم اور پروگرام کا نیم شو ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ مر پاس ہے ایک ایک ایکسل ٹول بار یہاں پہ سیف کا بٹن انڈو ری ڈو اور اس کے لئے ہم خود چاہیں تو اپنی مجھ سے کوئی کمانڈ یہاں پہ آئیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ مر پاس ہے فائل بٹن فائل بٹن میں تمام اہم ابتدائی کمانڈ ساری یہاں پہ ہوتی ہیں آپ کی جیسے نیو فائل بنانا اوپن کرنا سیف کرنا کلوز کرنا اس کے بعد نیکٹ کمانڈ اس ہمارے پاس یہاں پہ تیب جیسے ہوم ٹیب ہے انزرٹ ٹیب ہے پیچی ل لی آو ٹیب ہے فارملہ ٹیب ہے ڈیٹا ٹیب ہمارے پاس ہے انہیں کہتے ہیں ٹیبج جب بھی آپ کسی بھی ٹیب پہ کلک کریں گے تو آپ کے ساملے اس کا ری ڈب اوپن ہو جائے گا جیسے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جیسے ہم نے ہوم پہ کلک کیا تو یہ ویڈ بٹن اوپن ہوا ہمارے پاس یہ انزرٹ کا ری ڈب اوپن ہوا اس کے بعد یہ پیج لیا آوڈ ٹیب پہ کلک کرے تو ہمارے پاس پیلی اوڈ کا ریبن اوپن ہو گیا تو اسے ریبن کہتے ہیں پھر ریبن میں گروپس ہوتے ہیں جیسے کلپ بورڈ گروپ ہے فاؤنڈ گروپ ہے علائنمنٹ گروپ ہے نمبر گروپ ہے سٹائل سیلز اینڈ ایٹنگ گروپ یہ سارے گروپس کہلاتے ہیں اور گروپس کے اندر آپ کو یہ ساری کمانڈ سے نظر آ رہی ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس اسے کہتے ہیں سیل ایڈرس نیم باکس بھی کہتے ہیں سیل ایڈرس بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ سیل کا ایڈرس ٹائپ کر کے آپ اس سل تک جا سکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں فرملہ بار یہاں پہ ہم فرملہ ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ شیٹ آپ کی کہلاتی ہے ورک شیٹ کہلاتی ہے اس کے بعد جہاں پہ A, B, C, D لکھا ہوا ہے یہ columns کہہ لاتے ہیں اور جہاں پہ یہ 1, 2, 3 prophecyPal آپ کے پاس لکھا ہوا ہے یہ rose کہہ لاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ پہ کلک کریں گے تو یہ cell کہہ لائے گا اور یہ scroll bar اسے ہم کہہتے ہیں scroll bar اس کے بعد یہ نیچے آپ کو نظر آرہی اسے کہہتے ہیں status bar اور یہ آپ کی ہوتی ہے layout bar اور اسے کہہتے ہیں zoom bar اس کے علاوہ tabs میں ایک اور command کا اضافہ کیا گیا ویسے تو بہت ساری کمانڈ اس میں نیو ہے جس کے بارے میں بات میں بات کریں گے مرے کمانڈ جو اہم ہے جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے تیل می وٹ یو وانٹ ٹو دو آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ کسی بھی کمانڈ کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کمانڈ کے بارے میں پتا نہیں چل رہا تو آپ یہاں پہ لکھ کے اسے سرچ کروا سکتے ہیں جیسے کہ فرس کیجئے کہ مجھے بولڈ کے بارے میں پتا نہیں چل رہا میں جیسے بولڈ ٹائپ ہوں تو بولڈ کے کمانڈ میرے پاس یہاں پہ شو ہو جائے گی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یوزر انٹریفیس کے بارے میں اور نیکسٹ لیکچر ہم بات کریں گے فائل ٹائپ کے بارے میں جس میں نیو فائل، سیف فائل، اوپن، کلوز، سیو ایز اور پاسفرڈ اور ریسنٹ کے بارے میں میں پڑھاؤں گا آپ کو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کانڈلی سے لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر ضرور کریں ٹھینکس